اسلام علیکم بیئرز انفو ویڈ آنم میں خوش آمدید لیس سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر رہا تھا وہ بے یقین ہوئی یعنی جو اس کا تھا وہ ابھی بھی اسی کا تھا تو میں میرا کیا رول ہے اس کھیل میں اس سے شدید گھسے نے اپنی لپیٹ میں لیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی نیچے وال تو وال کارپیٹ تھا پینسل ہل سینٹر کو نظر انداز کرتی وہ ننگے پاؤں ہی بالکنی میں نکل گئی تو تھنڈے فرش نے اس کے پاؤں میں کرنٹ سی دھوڑا دی باہر وہ ایک پاؤں زمین پر رکھی اور دوسرا لیلنگ پر ٹکائے دور سڑک پر نظر جمائے موسم کی انتہا سے بے خبر کھڑا تھا تذین کا سر گھومہ سرد ہوا نے اس کے وجود میں پھریدی سے دھوڑا دی تھنڈ ہڈیوں پر کسنے لگی تھی تلال اس نے بے اختیار بکارا تو انداز میں ایک گلے اور احتجاج کیسی کیفیت تھی وہ چونک کر پڑھتا گیر متوقع طور پر تذین کو وہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناغواری سے اتر آئی تم یہاں کیوں آئی ہو میں بھی تم سے یہی سوال پوچھنے آئی ہو تلال اس نے دونوں بازوں سینے پر لپیٹ کر سردی سے کپ کپاتے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کی اس وقت میرا دماغ خراب ہو رہا ہے تذین میں نہیں چاہتا کہ میرے مو سے کچھ گلت بات نکلے تم جاؤ اندر وہ بہت ضبط سے بولا مگر تذین کا کم از کم اس وقت تو ہتھیار ٹالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا پہلے تم کون سا اچھا سلوک کر رہے ہو میں اندر تب ہی جاؤں گی تلال جب تم مجھے اس روئیے کی وضاحت کرو گے تلال کی آنکھوں میں زبر کی لالی اترنے لگی اس نے آگے بڑھے کر تذین کا بازو تھاما تو گریفت بے رحمانہ تھی مجھ سے اس قدر حق سے بات مت کرنا کبھی سمجھی اس کے بازو کو جھٹکا دیا تو درد کی شدت سے وہ کراہ اٹھی ایک جھٹکے سے تلال کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا بیہیو تلال میں ایسے روئیے کی آدھی نہیں ہوں تذین کون سا گسے میں اس سے کم تھی چٹک کر بولی وہ پلٹ کر پھر سے ریلنگ کی طرف چلا گیا تو اب ہو جاؤ آدھی کیونکہ میں ایسا ہی ہوں اس کا لہجہ سرد تھا تذین نے خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور تاثب سے بولی اس دوستی کا خیال کرو جو ہمارے بیچ تھی تلال اور اپنا روئیہ دیکھو مجھ سے شادی کرنا تمہارا فیصلہ تھا میرا نہیں مر تو تم بھی رہی تھی اس شادی کے لیے تلال کا وار کاری تھا تذین بلبلا اٹھی پروپوزل تم نے بیچا تھا تلال انفیکٹ ریکویسٹ کی تھی تم نے اگر تمہیں یاد ہو تو اندر چلی جاؤ تذین وہ سرد مہری کی آخری حد پر تھا چلی جاؤں اور تم اس گھٹیا لڑکی کی یادوں میں سلک سلک کر رات بیٹا دو وہ لڑکی جس نے نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کیا اور نہ تمہاری وہ پھٹ پڑی تلال کرنٹ کھا کر پلٹا وہ نئی نویلی دولن ہونے کے حساس سے معاور راحت اور زلط کے حسار میں گڑی اس کے مقابل تھی مجھے بے زبان جانور سمجھ کر ٹریگیٹ مت کرنا تلال وہ انگشت شہادت اٹھا کر بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ قطعی پھر وہ پلٹی اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تلال بے بسی کے حساس میں گرہ وہیں کھڑا رہ گیا اس کی آنکھوں کے سامنے سے مہرمہ اور مہرمہ کا ہاتھ تھامے ہوئے مہت کے چہرے ہٹتے تو اس سے پور پور اپنے لئے سجی تزعین دکھائی دیتی نا آج کی رات کئی دلوں کے لئے بوجل اور قاتل تھی لمحہ با لمحہ جان نکالنے والی مہرمہ نے تزعین کی رخصتی سے پہلے ہی کھڑ کو کمرے میں بند کر لیا جان تھی جو آہستہ آہستہ بدن سے نکلی تھی آج تلال پر اپنی تمانیت جتانی کے لئے وہ ہمت سے بڑھ کر ہمت دکھا آئی تھی اس کی ہر خوش فہمی کو ختم کرنے کے لئے اپنے دل پر آج پیڑ رکھ دیا تھا مہرمہ نے اور دل پر پاؤں رکھنے کی تکلیف وہی جانتے ہیں جو اس قیامت خیز قرب سے گزرتے ہیں اپنی خواہش کے آگے خود دیوار بننا ہر کسی کو نہیں آتا مہرمہ اسی قرب سے گزری اپنے دل کی خواہش کے آگے دیوار بنی تو اب نڈال ہو گئی تھی وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو رکھتے ہی نہ تھے پچھلے تین دنوں سے وہ بس آخری آنسو بہا رہی تھی مگر ان کمبختوں کی اخیر تھی ہی نہیں بھلا محبت کی راہ میں پلٹنے والے کی آنکھ کبھی سکتی ہے اور اگر زبردستی اس طرح سے پلٹایا گیا ہو تو پھر یہ آنکھیں ساون رویا کرتی ہیں مہرمہ بھی اسی کیفیت میں تھی اسے تلال کی آخری نگاہ یاد تھی اسے مہت کی ہمراہ دیکھ کر بے یقینی کے قرب وپلا سے بھری نگاہ آہ وہ نگاہ جو مہرمہ کی طرف اٹھتی تو اس میں محبتوں کے گلاب کھلتے مہکتے دکھائی دیتے تھے آج وہ نظر پر آئی ہوئی مہرمہ کیسے کھوٹ کو گسیٹ کر تائی چان کے نشکتے تک گئی یہ اس کا اللہ ہی جانتا تھا وہ رونا نہیں چاہتی تھی وہ جانتی تھی بڑے حالات ہی میں سہی مگر اس نے خود کو کسی کے نکاح میں سونپ دیا تھا کسی بددیانتی سے بچنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر اس نے دل سے نمیر آفندی کے لیے حامی بڑی تھی تو اب تلال کی یاد میں رونا کیسا مگر وہ کیا کرتی آنسوں کی پونچتی تو یاد آتا کہ تلال تو اب ہر وقت نظر آیا کرے گا تسعین کے شوہر کے روپ میں اور یہ بات مہرمہ کو مار ڈالتی تھی وہ چار شادیاں کر لیتا مگر مہرمہ کی نظروں سے دور رہتا تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتی مگر تلال نے تو فیصلہ ہی عجیب کیا تھا اور مہرمہ سمجھ سکتی تھی کہ تلال کا یہ غلط فیصلہ آفندی ہاؤس میں کیسے زفان اٹھانے والا تھا دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ نے ڈال سی دکھیہ پر اونڈی گر گئی اور سسکنے لگی سومیا کی بے یقینی کی کوئی حد نہ تھی وہ اس کے لبوں سے اس کا اعتراف جرم سن کر بھی بے یقین نظروں سے سامنے بیٹھ کر نمیر کو دیکھ رہی تھی کافی کے مگر کو اس کے سامنے گھ سکاتا وہ جیسے روزمرہ کے مطمئن انداز میں تھا آج بہت سردی ہے کافی پیو تھنڈی ہو رہی ہے سومیا نے آہستہ سے پل کے جھپکائیں گویا اس خواب کو توڑنے کی صحیح کی مگر یہ خواب نہیں تھا اور ویسے بھی خواب ہمیشہ وہی ٹوٹا کرتے ہیں جن کو انسان سندھ سندھ کر دیکھتا ہے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ تم نے کیا کیا نمیر اس کی تو شادی ہونے والی تھی ہاں تو ہو گئی نا نکاح بھی تو شادی ہی ہوتا ہے وہ مطمئن تھا سومیا کا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں گلابی ہونے لگی بہت ظالم انسان ہو نمیر افندیس جیسے ہی نکلے تم بھی افندیس کو افندی بن کر ہی ملنا پڑا اور کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس وہ پرسکون انداز میں بولا تو سومیا سلک کر بولی اور وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی کے خواب توڑنا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا اور اس کمزور شخص کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے جو سچائی کا پتہ لگانے کے لیے چند دن سٹینڈ نہیں لے سکا مہرما کے لیے اسی دہشودہ تاریخ پر اس کی کزن کے لیے دلہا بن کر آ گیا اللو کا تنزل سے کہتا آخر میں وہ بڑھ بڑھ آیا پھر اسے گھور کر دیکھا ایک میں ہی نہیں یہاں اور بھی بہت ہیں دوسروں کا دل اور خواب توڑنے والے تمہیں صرف میں ہی نظر آتا ہوں ہاں سومیا نے متفانہ گہری سانس لی مجھے تو ہمیشہ تمہیں نظر آئے مگر تمہیں کبھی میں نظر نہیں آئی تم میری سب سے اچھی دوست ہو سومی نمیر مت دو جھوٹی دوستی کا فریب مجھے ایک تو تم لڑکیں جس باتی بہت ہوتی ہو تم نے انتقام لینے کے لیے ایک لڑکی کا سہارا لیا نمیر وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی تو کون سا جرم کر دیا میں نے آرام سے نکاح پڑھوا کر بخیر آفیت گھر چھوڑا ہے آنسا مہرما کو وہ تنک کر بولا سومیا نے بہمشکل ضبط کر کے اسے دیکھا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ تم کس بے گناہ لڑکی کے ساتھ کیا کر چکے ہو بے گناہ بے گناہ کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے میری ماں میرا باپ ہم میں سے کون کسور بار تھا مگر سزا ہم سب نے بکتی اب ان کی باری ہے جو بھی مجھے صحیح لگے گا میں وہ ہی کروں گا وہ خوش کو تیز لب و لہجے میں بولا تو سومیا لب کچلتی چہرہ مور کر ریسٹورنٹ میں دیکھنے لگی اس کا رونے کا دل چاہ رہا تھا کتنی آسانی سے نمیر نے اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا اس کی اچانک خاموشی سے شاید نمیر کو احساس دل آیا تو معذرت خوانہ انداز میں بولا ایم سوری سومیا اگر تمہارا دل دکھا ہے تو مگر میں کیا کروں مجھے اپنی پہچان چاہیے اور وہ میں کسی بھی صورت میں حاصل کر کے رہوں گا میں مہد آفندی جیسا خوش قسمت نہیں ہوں چودہ سال بعد اس گرمے واپسی پر جس کا والہانہ استقبال کیا گیا مجھے تو وقار آفندی کا بیٹا بھی نہیں سمجھا جاتا میری پہچان صرف ذرنگار ہے اور تمہیں پتہ ہے مہرما آفندی نے بھی مجھے میری ماں کے نام کا دانہ دیا یعنی ان سب کے دل میں ایک ہی ہے اس کی آنکھیں لال ہونے لگی وہ زبط کی اندہا پر تھا مگر یہ نکاح تمہارے مسئلے کا حل تو نہیں نمیر سومیا نے اسے ٹوکا نہ ہو مگر مجھے ان کی تڑپ دیکھ کر خوش ہو لینے تو سومیا ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دل کیسے چھلنی ہوتا ہے تمہیں سمجھانا بے سودھ ہے سومیا نے سر جٹکایا در حقیقت وہ اندر سے ملافل تھی تلال اور مہرما کے ساتھ نمیر افندی جانتے بوجتے سومیا کا دل بھی توڑ گیا تھا تزین نے رات جیسے تیسے کر کے آدھی سوئی آدھی چاہ کی کیفیت میں گزار دی رات تلال کمرے میں آیا بھی تو نامحروموں کی طرح بستر کے کونے پر پڑھ کر کمبل لپیٹے سو گیا تزین کا جی چاہا اس سنگتل شخص کو پکڑ کر جنجور ڈال لیں جو مہرما کے کیے کا بدلہ اس سے لے رہا تھا دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز تیز آئی وہ جاگی تو آنکھیں کھل جانے پر بھی نئے ماحول سے واقف ہونے میں اسے چند لمحے لگے پھر وہ ایک جٹکے سے اٹھی تلال شاید باثروم میں تھا اس نے دکھتے سر کو ہاتھ سے دبایا رات کی فلم پھر سے آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو پر آئے وہ کیا بدعا دیتی تلال اور مہرما کو بدعا تو اسے لگ گئی تھی کسی کی من کی مراد پا کر بھی جو نام مراد ہی رہی تھی کوئی دروازہ کھٹکا کر مایوس ہو کر لوٹ گیا تھا یا شاید انہیں جگانہ ہی مقصود تھا باثروم کا دروازہ کھلا اور ہاتھ کاؤن میں ملبوس تلال باہر نکلا تولیے سے رگڑ کر بال خوشک کرتا وہ جیسے کمرے میں بالکل اکیلا تھا تزین کا دل گسے سے بڑھنے لگا تمہیں احساس ہے تلال کہ تم کیا کر رہے ہو بستر سے اتر کر چپلوں میں مہندی کے نقشو نگار سے سجے پاؤں ڈالتی وہ تلخی سے مخاطب ہوئی کرسی کی پشت پر تولیہ ڈالتا وہ ایک نظر اس پر ڈال کر وارٹروپ کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا خفت کے موارے تزین کی پیشانی تب اٹھی بڑے افسوس کی بات ہے تلال تم نے اپنی زندگی کے خوبصورت پل اس لڑکی کے لئے برباد کر دیئے اور برباد کر رہے ہو جیسے تمہاری بربادی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تزین کی بات سن کر تلال کے ہاتھ لمحہ بر کو تھٹکے پھر وہ تیز لہجے میں بولا تیار ہو کر باہر جاؤ دو بار ناشتے کے لئے بلاوہ آ چکا ہے وہ مگر تزین اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی آج ولیما کی تقریب تھی رات تک وہ دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں تھا تم نے مجھے خود پرپوس کیا تھا تلال وہ اس کے سامنے آ کر احتجاجن بولنا شروع ہوئی میں یا میرے گھر والے منتے تو نہیں کر رہے تھے تمہاری شادی کے لئے پھر تم اس لوگ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا میں بھی اس سے میری دنیا تباہ وربار کر کے وہ خود رنگ رلیا مناتی پھرے ابھی اس نے جانا ہی نہیں مجھے وہ تنفر سے بولا تو بے یقینی سے تزین کی آنکھیں پھیلی تم نے مہرمہ سے بتلا لینے کے لئے مجھ سے شادی کی ہے یا مجھ سے بتلا لینے کے لئے وہ چٹک کر بولی میں ایک وار بس ایک وار اس کے موں سے ساری حقیقت سننا چاہتا ہوں تلال کے دل میں تو بھامبر جل رہے تھے جو کسی پل چین نہ آنے دیتے تھے مگر تزین کو شدید جٹکا لگا وہ تو سمجھی تھی کہ تلال کی مہرمہ کے ساتھ شادی نہیں ہوئی بات ختم مگر یہاں تو وہ گڑے مردے اکھارنے کا پورا انتظام کیے ہوئے تھا اس نے تمہیں چھوڑا ہے تلال اور کیا حقیقت جاننا باقی رہ گئی ہے وہ بے بسی سے دبی آواز میں چلا کر بولی تم اس بحث میں مت پڑو تمہیں متشادی کرنے کا شوق تھا نا تو کر لی نا اب جان چھوڑو ہر درجہ اکتا کر کہے الفاظ نے تزین کو ساکت کر دیا تھا آپی اللہ کا واسطہ ہے بس کر دیں کیوں اپنی برداشت آزما رہی ہیں بخار میں پنکتی مہرمہ کو نڈال سار اٹھ کر ولیمے کے فنکشن کے کپڑے اٹھاتے دیکھ کر ملاہہ کو رونا آ گیا تھا اور وہ رو بھی پڑی مہرمہ نے اسے دیکھ کر حوصلے سے کہا اگر اب دنیا کا سامنا کرنے کی حمد نہ کی تو آئندہ بھی نہیں کر پاؤں گی ملاہہ تلال نے کیا کیا میرے ساتھ اس نے بھی اتنا ہی دکھ ریا جتنا نمہر آفندی نے جلی جو میں راک تو میں ہی ہوئی نا وہ آنسو زبط کر رہی تھی مگر آواز بھر آ گئی میں کہہ دوں گی آپی کی طبیعت خراب ہے ملاہہ سے بہن کا دکھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا مہرمہ نے گہری سانس بڑھتے ہوئے اپنے شکستہ صاحب کو سمیٹا اور نرمی سے بولی مشکل وقت تو کل گزر گیا ملاہہ اب مجھے اس ٹوٹتے بکھرتے اور خود کو سنبھلنے کی عادت ہونے تو پلیس مجھے حوصلہ دو میری حمد مت توڑو اس کی آنکھیں شدت زبط سے گلابی ہو رہی تھی ملاہہ کا جی چاہاں بہن کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر روئے اپنا دکھ تو انسان برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے پیارے کا دکھ لمحہ بلہمہ مارتا ہے وہ کپڑے لیے چینج کرنے چلی گئی تائی جان تو کل سے لوگوں کے سوالات کے جواب دیتی آدم ہو رہی تھی سائرہ چچی اندر ہی اندر ہی صورتحال پر تلملا رہی تھی مگر وہ ہی سب کو فرضی اکسیڈنٹ اور دماغی دیسٹرمنس کا بہانہ بابی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل تھی محروو کو دیکھ کر سائرہ چچی صدیقہ بیگم کی طرف لپ کی حد ہے بابی اب یہ محروو بلی میں میں بھی جائے گی تائی جان کا سر گھوما ناغواری سے سائرہ چچی کو دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا ان کا انداز دے کر چچی جان فوراں سنبھلی میرا مطلب تھا بابی کل سے بے صد پڑی بخار میں پھنک رہی ہے بچی اب اور اب اٹھ کر چل دی اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں یہاں کون سا کسی نے اتراز کرنا ہے کہ اس کے نہ جانے پر انہوں نے لبو لہچے کو شیرے میں ڈبویا مگر تائی جان بے وکف نہیں تھی اچھی طرح ان کا مطلب سمجھے اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ آج ہی سائرہ چچی کے کان کھول دیں تب یہ ٹھیک ہے تو ہی جا رہی ہے نا اور ایک بات یاد رکھ لو سائرہ تم لوگوں نے تلال اور تزین کا رشتہ کر کے محرمہ کے لیے اس گھر میں مستقل آزمائش کھڑی کر دی ہے اب محرمہ جس طرح اپنی زندگی کو لے کر چلنا چاہتی ہے اسے چلنے دو تم سب اپنے حالات پر دیہان دو اگر اس نے دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت کر ہی لی ہے تو اسے کوئی مت ٹوکے تلال سے رشتہ محرمہ نے اپنی مرزی سے ختم کیا تھا یہ بات سب یاد رکھیں اس قدر صاف جواب پر چچی جان اپنا سم ہوں لے کر رہ گئی مگر یہ ضرور ہوا کہ اس گھر میں اب محرمہ کے لیے اپنی مرزی سے زندگی گزارنے کا ایک اصول واضح ہو گیا اس پر اعتراض کا حق کسی کو نہیں تھا محرمہ نہ آئے ہمارے ولی میں بے امی کل بھی بے شرموں کی طرح بارات اٹینڈ کرنے چلی آئی تھی سائرہ چچی نے ناشتہ بیچنے کے بعد یوں ہی تضعین کا حال بھی پوچھ لیا فون پر مگر ادھر سے تو بہت کڑے انداز میں فیصلہ سادید کرا دیا گیا تضعین کو امید تھی کہ آج محرمہ کی شکل نظر نہیں آئے گی اپنی بے قدری کا دکھ اپنی جگہ مگر تلال کو محرمہ دکھائی نہ دے کہیں وہ تلال کو اپنی مظلومیت کی کہانی سنانے نہ بیٹھ چاہے اسی لئے اس نے محرمہ کو ساتھ لانے سے منع کر دیا پنک کلر کی باری نفیز کا مدانی پشواس اور میچنگ کولڈ جولی میں آج بھی تضعین کا روپ کمال تھا مگر دیکھنے والی آنکھ تلال کی وہ تو بات بنے نا تضعین کا دل تلال کی ایک بے اختیار نظر کے لیے ہمکتا رہا مگر میری چھال تک گاڑی ڈرائیور کرتا وہ سپار تاثرات لیے وینڈو سکرین کے پر دیکھتا چلا گیا حالانکہ گاڑی میں صرف وہی دو لوگ تھے مگر تلال کے دل پر تو محرم نامی چڑیل کا سایا پڑا ہوا تھا تضعین کی زبان تک آ کر کئی الفاث کئی شکوے لوٹے مگر عزت نفس نے زبان پر تلال لگا دیا میری چھال کے قریب پہنچتے ہی تلال کا موبائل بج اٹھا اس نے پارکنگ میں گھاڑی رو کر کال اٹینڈ کی دوسری طرف اس کی ماما لڑکی والوں کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہی تھی پہنچ گئے ہیں ماما پارکنگ میں ہیں آ کر لے جائیں اسے وہ بڑے اکتاتے ہوئے انداز میں بولا تو تزین اپنی جگہ تل ملا کر رہ گئی صاف صحیح ہے اسی کی بات ہو رہی تھی پھر شاید اس کی ماما نے سمجھایا بجایا تب وہ موبائل آف کر کے جیب میں ڈالتا اچکتی نگاہ تزین پر ڈال کر بولا اترو نیچے فوج تو نہیں آئے گی اب تمہیں لینے میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو اکیلے ہی ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرو گے تلال برے رویے محبت میں برداشت ہوتے ہیں نفرت میں نہیں تزین کی برداشت جواب دے گئی تو وہ گستے سے بولی تلال منٹوں میں تھنڈا پڑا اندر اس کی بھی فیملی کی عزت کا سوال بنا ہوا تھا وہ کیسے بول گیا وہ اس کے ساتھ خمو سیڑیاں چڑھنے لگا تو آگے سے اس کی کزنز اور ماما آ گئیں لڑکیاں شوک سے تزین کی تعریفیں کرتی اسے لے کر اندر کی طرف بڑھیں اور پیچھے تلال کو سر سنش کرتی ماما ایک تو تزین کو اتنی لیٹ پارلر چھوڑا سارے مہمان آ چکے اور دلہ دولن ابھی پہنچے ہیں اوپر سے تم نے موڑ بھی بنایا ہوا ہے بس کرو اب یہ جذباتیات تزین بے قصور ہے تلال جس کا قصور ہے وہ تو مزے سے پورا فنکشن اٹنڈ کر رہی ہے اللہ جانے کیا بات تھی ہمیں تو یہی کہا کہ لڑکی منٹلی ڈسٹرپ ذہنی طور پر پریشان ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے اس کا دل تزین کے لیے صاف کرنے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن ایک ہی نکتے پر اٹک گیا محروبی آئی ہے ایک پل میں وہ ساری باتیں بھولا تھا چند قدم آگے بڑھ کر وہ تزین کا ہم قدم ہوا یہ دنیاوی بھی کوئی چیز ہے مووی میکرز روشنیاں اور پر اشتیاش حجوم بارات کے ساتھ کسی کو نہیں لے جایا گیا تھا اسی لیے دلہن دیکھنے کا سب کو شوک اور تجسس فطری تھا تلال نے اچکتی نگاہ اس حجوم پر ڈال کر گویا کسی کو ڈونڈنے کی کوشش کی مگر مرضی سے پچھر جانے جان پوچھ کر چھپ جانے والے یوں ہی تھوڑی مل جایا کرتے ہیں اس کی نظر بھی ناکام لوٹی تھی اور وہاں سے بہت دور ایک کونے میں تائی جان اور ملہا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی مہرمہ نے دلہن آگئی کا جملہ سنتے ہی دل رکتہ محسوس کیا اس نے زرد پڑھتے چہرے کے ساتھ ملہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا ان کی فیملی جس دل کے ساتھ اس فنکشن میں شریک تھی یہ ان کا اللہ ہی جانتا تھا یا وہ خود ملہا نے نم آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا تو گویا اسے ہنسلا دیا وہ یوں ہی چہرہ مورتے بیٹھی رہی یہاں تک کہ نیا شادی شدہ جوڑا جاگر سٹیج پر بیٹھ گیا فوٹو سیشن شروع ہو گیا تھا تائی جان اور ملہا میں اسے کوئی بھی سٹیج پر جانے کے لیے نہ اٹھا تھا اور نہ ہی کسی نے انہیں بلانے کے زحمت کی ماحول پر ایک عجیب سی متنی چھائی ہوئی اور جاننے والے جانتے تھے کہ تلال کی حال میں پھرتی وہ تلاشی آنکھیں کس کو ڈونڈ رہی ہیں مگر تلال کی زرتاشہ بابی کو بھی ایسے ہی موقع کی تلاش تھی انہوں نے اکابی نگاہوں سے ایک طرف ٹیول پر بیٹھی مہرمہ کو ڈونڈ ہی لیا اور تیزی سے اس کی طرف آئیں ارے واہ وہ یوں زبردستی مہرمہ کو لپٹ لپٹ کر ملی جیسے پتہ نہیں اس سے کتنے اچھے تعلقات رہے ہوں حالانکہ انہوں نے تلال سے مہرمہ کی منگنی کے دوران کبھی اسے ہنس کر بات بھی نہ کی تھی مہرمہ زبردستی مسکرائی تائی جان کا رنگ بھی بدلا یہ ان کا سمیتیانہ تھا جو سائرہ چچی کی قسمت میں چلا گیا زرتاشہ بھی وہیں ایک کرسی پر بڑا جمان ہو گئی کیسی ہو اب ان کی پوری توجہ مہرمہ کی طرف تھی صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس پوٹلی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر ہی رہیں گی مہرمہ نے ہلکا سا کھنکار کر گلہ صاف کیا اور بہت حمد سے ان کی طرف دے کر ہلکا سا مسکرائی اب ٹھیک ہوں تو پھر اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا مہرمہ تلال کبھی نہیں سوچا تم نے ہم تو اس گر میں تمہارے منتظر تھے وہ یقیناً بڑی اداکارہ تھی مہرمہ نے بڑی سرعت سے محسوس کیا اور امید واسق تھی کہ اتنی ہمدردی پاکر تائی جان ان کے سامنے جذباتی ہو کر تلال کے کیے کو غلط قرار دیتی مہرمہ نے ہلکے پھل کے انداز میں جواب دیا ساری قسمت کی بات ہے بابی اس گھر میں تزین کا آنا لکھا تھا پھر بھی چلو تمہاری تو مانا کہ ذہنی کی افیت کچھ ٹھیک نہیں تھی مگر تلال کو کیا ہوا اسی گھر کی لڑکی کو شادی کے لیے چن لیا کچھ تو خیال کرتا ہے وہ بدستور کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی ارے تم یہاں ہو اور وہاں سٹیج پر دلہے کی بابی کی دنڈیا مچی ہوئی ہے سائرہ چچی نے اپنے دانس میں تو چھاپا ہی مارا اور مسنوعی حیرت سے زرطاشہ کو دیکھا وہ مو بنا کر وہاں سے اٹھ گئی سائرہ چچی ان ماں بیٹی پر بڑی جتاتی ہوئی نظر ڈال کر گئی ان کے جاتے ہی مہرمہ کے جیسے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ اپنا پڑ سے سنبالتی اٹھ کھڑی ہوئی مجھے گھر جانا ہے امی اس کا انداز سرا سمیمہ ساتھا تاہی جانے دکھ سے اسے دیکھا وہ اس کی حالت سمجھ رہی تھی ایک تو بدترین ذہنی کیفیت اوپر سے بخار کی حالت میں وہ محس لوگوں کا سامنا کرنے کی خاطر آ گئی تھی مگر سوال کرنے والے کہاں رکھتے ہیں اپنے اپو سے بات کرو ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے وہ کہاں مانیں گے آپ لوگ فنکشن رٹینڈ کریں امی میں نہیں چاہتی کہ چچی جان ان کو مزید باتیں بنانے کا موقع ملے میں قبیر کے ساتھ چلی جاؤں گی ویسے بھی گھر نوکروں سے بڑا پڑا ہے وہ مبین صاحب کو کال ملاتے ہوئے تحمل سے بولی اچھا میں بیجتا ہوں قبیر کو اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر فوراں انہوں نے کہا تھا محرمہ مطمین ہو گئی خانہ شروع ہو گیا تب تلال کی نظر سروں کا اپنی نشیست پر کھڑی محرمہ پر پڑی تو وہ گویا اڑتا ہوا ستیج پر سے اترا اور لوگوں سے ٹکر آیا ان کو ہٹاتا اس کی طرف پڑھا تظہین کی بے یقینی نگاہ نے دور تک اس کا پیچھا کیا دلہ دلہن کے سامنے خانے کی ٹیبل سیٹ ہو چکی ہو مگر وہ حواس میں ہی کہاں تھا وہ چند قدموں کے فاصلے پڑ تھا تب ہی محرمہ کو اس نے محرمہ کے پاس آ کر رکھتے دیکھا تو تلال کے قدم زمین پر جگڑے گئے وہ محرمہ سے کچھ کہہ رہا تھا تاہی چان اس سے کچھ پوچھ رہی تھی مگر تلال نے اسے مہت کے ساتھ آگے پڑھتے دیکھا دور بہت دور وہ حال سے باہر نکل گئے تھے تلال خالی سینہ اور ضبط سے لال ہوتی آنکھے لیے مٹھیاں بینچے وہیں کھڑا رہ گیا پھر اس کے نام کی پکار پڑی تو وہ بجے دل سے سٹیج کی طرف بڑھا جہاں اس کے لیے قسمت نے نیا خیل شروع کر رکھا تھا جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے خواب شیشے کا قیست نمبر گیارہ